سواگرات لودھ رہا ہوئی ہے؟ نہیں ابھی تک ہوئی نہیں ایک طرح پاکستان میں پی اے سل چل رہا ہے اور پورا پاکستان کرکٹ انجوائے کر رہا ہے جہاں بولرز وکرز کی ہیٹرک بنانے کی کوششوں میں ہیں وہیں پر پاکستانی سیسدان اور بہترین انٹرٹینر اور 21 سدی کے مذہبی سکولر ڈاکٹر آمار لیاکتو سین نے شادیوں کی ہیٹرک مکمل کر لی ڈاٹس اپ کو معلوم نہیں کہ کس بات کی آخر آئی ہوئی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی لڑکی کے ساتھ شادیوں میں مصروف ہیں اس بار تو خود کی بیٹی سے بھی چھوٹی لڑکی سے شادی رچالی اس سے بھی ہرانگی والی بات یہ ہے کہ ڈاٹس اپ بہت فخریاں انداز میں اپنی تیسری شادی کو میڈیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں ویسے انسان میں اسی قدر موصلہ اور جذبہ ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بھی اگر بولے تو اس پر قائم رہے آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے ڈاٹس اپ صاحب کردار تو ہیں جو 18 سالہ لڑکی جو ڈاٹس اپ کی عمر سے دو گنا چھوٹی ہے اس سے شادی رچال کے فخریاں انداز سے میڈیا کے سامنے تصویر اور ویڈیو شیئر کر رہے ہیں بلکہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ بستر پر لیٹے کی ویڈیو بھی شیئر کر دی ہے ملوم نہیں کہ ڈاٹس اپ کون سے کشتے کھاتے ہیں پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ بڑے وارے ویعات ایک ٹریکٹر تے لگی ٹیپ ہمیشہ دوسریہ دیکھ کام موندی خیر یہ تو تھی مزاق کی باتیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈاٹس اپ کی نئی نمیلی دلہن کون ہے اور کیسے شادی کی اور کہاں سے تعلق ہے اسی کے ساتھ پہلی اور دوسری بیوی کے متعلق بھی ڈاٹس اپ اس وقت انچاس سال کے ہیں کراچی سے تعلق ہے مشہور سیاستدان، کولومسٹ، ٹیلی ویزن ہوسٹ اور کومیڈین ڈاٹس اپ دوہزار دو سے لے کر دوہزار ساتھ تک نیشنل اسمبری کے میمبر رہے اسی کے ساتھ مذہبی امور کے وزیر بھی رہ چکے ہیں اور دوہزار اٹھارہ میں طریقہ انصاف کے ٹریکٹ پر کراچی سے ایک بار پھر ایم این اے منتخب ہوئے ڈاٹس اپ نے جیو ٹی وی سے عالم آننین سے بطور مذہبی سکولر کیری کی شروعات کی پھر جب ڈاٹس اپ کے کچھ بیہینڈ دا کیمرہ کلپ وائرل ہوئے تو ڈاٹس اپ کا اصل چہرہ بے نکاب ہوا لیکن اس کے باوجود وہ بطور مذہبی رہنما مختلف شوز کو ہوسٹ کرتے رہے رمضان ٹرانسمیشن بھی شروع کر دی ڈاٹس اپ آئے روز عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے توجہ کا مرکز رہتے ہیں ڈاٹس اپ نے پہلی شادی بشرا اقبال نامی بہت ہی سلجی ہوئی لڑکی سے کی جو سومو صلات اور ہجاب کی پابند خاتون تھی جس نے اسلامیک سٹڈی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے جس سے ڈاٹس اپ کے دو بچے پیدا ہوئے جن میں ایک بیٹا احمد آمیر جبکہ بیٹی دو آمیر دونوں بچے ماشیلہ اب جوان ہو چکے ہیں ڈاٹس اپ کی یہ شادی بہت لمبا عرصہ قائم رہی پھر دوہزار اٹھارہ میں ڈاٹس اپ کی ملاقات توبہ انور سے جیو چینل پر ہو گئی توبہ انور بھی میڈیا سے وابستہ تھی ڈاٹس اپ کو توبہ انور پسند آ گئی اور دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا اس فیصلے کے متعلق جب آمر لیاقت کی پہلی بیوی اور بچوں کو پتا چلا انہوں نے اپنے باپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن ڈاٹس اپ کے دماغ پر توبہ انور سوار تھی حالانکہ اس وقت شادی کی عمر ڈاٹس اپ کے بچوں کی تھی لیکن بجائے وہ اپنی بیٹی کی شادی کرتے بلکہ بیٹی کی عمر کے برابر توبہ انور سے شادی کر لی توبہ سے شادی کرنے کے بعد ڈاٹس اپ نے پہلی بیوی اور بچوں کو بھی چھوڑ دیا اور پھر توبہ کے مطالبے پر اپنی پہلی بیوی کو طلاق بھی دی دی اور بچوں کو بیجیار و مددکار چھوڑ دیا یہ طلاق دوہزار بیس میں ہوئی اس کے بعد ڈاکٹر آمر لیکت حسین ٹی وی اور سوشل میڈیا پر اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اکثر دیکھے جاتے اور ایج جو جوڑ ڈرامے بازیاں بھی جاری نہیں اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں ایک تیسری لڑکی کی آمد ہوتی ہے اس لڑکی کا نام تھا ہانیہ خان ہانیہ نے دعویٰ کیا کہ وہ آمر لیکت حسین کی دوسری بیوی ہے اس نے اور آمر لیکت حسین نے شادی کی ہوئی ہے اور اس شادی کو خفیہ رکھا گیا لیکن اب چونکہ ڈاکٹر صاحب نے تیسری شادی توبہ آمیر سے کی ہے جس وجہ سے ہانیہ خان سامنے آئی ہانیہ پہلے ڈاکٹر آمر لیکت حسین کے گھر پہنچی وہاں جا کر تماشا لگایا پھر آفیس بھی چلی گئی ہانیہ کا کہنا تھا کہ آمر لیکت حسین ایک دھوکے باز اور مکار انسان ہے ہانیہ کے ساتھ شادی پر ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا بلکہ اسے پہچاننے سے بھی انکاری رہے یہاں سے توبہ آمیر اور ڈاکٹر آمر لیکت حسین کے ماں بین معاملات خراب ہو گئے توبہ آمیر اور آمر لیکت حسین کے درمیان لڑائیاں جھگڑے بھی شروع ہو گئے اور دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے یہ خبر سوشل میڈیا پر بھی کردش کرتی رہی لیکن ڈاکٹر صاحب اس خبر سے انجان دکھائی دیا اور بتایا کہ وہ اور توبہ ایک ساتھ ہیں ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا اور یہ ایک جھوٹ تھا ڈاکٹر صاحب اور توبہ آمر کے تعلقات پچھلے چودہ ماہ سے خراب تھے اور دونوں ایک دوسرے سے پچھلے چودہ ماہ سے الگ تھے گزشتہ روز ڈاکٹر صاحب نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں ڈاکٹر آمر ایک دوسرے نے اٹھارہ سالہ لڑکی کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب تیسری مرتبہ دلہے کے ڈریس میں ہیں اور ساتھ نئی نویلی اٹھارہ سالہ لڑکی دلہن بیٹھی ہے جس کا نام ہے سیدہ دانیا شاہ ڈاکٹر صاحب نے اس پوسٹ میں بتایا کہ انہوں نے گزشتہ رات سیدہ دانیا شاہ جو کہ اٹھارہ سال کی ہے جس کا تعلق بہت ہی معزز ساداد فیملی سے ہے جو لودرہ سعود پنجاب کے رہنے والے سرائکی ہیں اس سے شادی کر لی ہے لوگوں سے دعاوں کی اپیر ہے اسی کے ساتھ ساکھ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں بہت ہی اندھیری سرونگ سے گزر کر آیا ہوں جو کہ ایک غلط مور تھا یعنی طوبہ انور سے شادی کا فیصلہ ایک اندھیری سرونگ کی مانت تھا اور ڈاکٹر صاحب نے رائٹ ٹرن لیا ہے یعنی دانیا شاہ سے شادی کا فیصلہ سو فیصد درست فیصلہ ہے ہمارے خیال سے ابھی تھوڑا سا مزید انتظار کر لینا چاہیے اور دوسری جانب طوبہ نے بھی ڈاکٹر آمر لیاکت حسین سے علیادگی کا اعلان کر دیا ہے اور ساتھ خلا کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے یہی تھی طوبہ آمید جس نے بشرا اقبال کا گھر خراب کیا تھا دو بچوں کے باپ سے شادی کی اور پہلی بیوی کو طلاق دلوائی اور ڈاکٹر آمر لیاکت حسین جنہوں نے اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو طوبہ کی خاطر چھوڑ دیا اور پھر بلاخر طوبہ آمید کو بھی دانیا شاہ کی خاطر چھوڑا اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا انڈ کہاں پر ہوتا ہے ویسے اسلام میں شادی کرنا کوئی بھی جرم نہیں اسلام میں ایک سے زائد شادیاں تو جائز ہیں بشرتیاں کے حق تلفی نہ کی جائے انسان جب کسی دوسرے کے لیے گڑا کھوتا ہے تو خود بھی اس میں گرتا ہے یہی حال طوبہ آمید کا بھی ہوا جس نے بشرا اقبال کا گھر اجارا اور پھر خود کا حال بھی ویسا ہو گیا ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح اپنی نئی نویلی دنہوں کے ساتھ خوب انجوائے کر رہے ہیں سیدہ دانیا شاہ بھی بہت اوپن مینڈر لڑکی محسوس ہو رہی ہے جس نے شادی کے فوری بعد خود کو سوشل میڈیا پر ایکٹیو کر لیا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکٹر آمید لیاکت حسین جو اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے نہ بن سکے جس کی خاطر پہلی بیوی اور بچوں کو چھوڑا پھر کچھ ہی عرصے بعد دوسری کو چھوڑ کر تیسری کے پاس آ گئے اب ڈاکٹر صاحب یہاں کتنی دیر قیام کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو اپنی گلتیوں کا احساس ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ سے اپنے بچوں کی تصاویر بھی شیئر کی ہیں جس میں لکھا ہے کہ تپتی دھوب میں چھاؤں جیسے رشتے کہاں سے لاؤگے تم ماں باپ جیسے رشتے ویسے ڈاکٹر صاحب کو چاہیے تو یہ تھا کہ طوبہ آمر سے علیادگی کے بعد اپنی پہلی بیوی بشرا اقبال سے رجوع کر لیتے اور بچوں پر شفقت کا ہاتھ بھی رکھتے کیونکہ اس سارے معاملے میں بچوں کا کوئی بھی قصور نہیں تھا انہیں کس چیز کی صدا دی گئی ڈاکٹر صاحب کے بچے اب جوان ہو چکے ہیں خیر ڈاکٹر صاحب کو یہ تیسری شادی مبارک ہو اللہ کرے ڈاکٹر صاحب کی یہ تیسری شادی آخری شادی ثابت ہو ویسے ڈاکٹر صاحب نے معروف ٹی وی ہوسٹ فضا علی کو بھی شادی کی آفر کی تھی لیکن اس نے انکار کر دیا تھا دوستو یہ ہے ہمارے ڈاکٹر آمر لیاقت حسین ویڈیو کی اختتام پر ڈاکٹر صاحب کو تیسری شادی کی مبارک بات دینا مت بھولئے گا دیچے کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کر دیجئے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں